سلام علیکم ہی سلوشن کے ساتھ میں ہوں ادنان اور ہم پڑھ رہے تھے چیپٹر ون فنڈامینٹلز آف کمیسٹری تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بیسک ڈیفینیشنز کے سیکنڈ پارٹ سے متعلق ہے جس میں ہم ڈسکس کریں گے سیمبل ویلنسی ریڈیکل اور ویریے بل ویلنسی کو چلتے ہیں ہمارے ٹاپک کی طرف سب سے پہلے آجاتا ہے سیمبل سیمبل کیا ہوتا ہے elements are represented by symbols which are abbreviations for the name of elements elements کو symbols سے ظاہر کیا جاتا ہے جو کہ elements کے نام کا abbreviation ہوتے ہیں یعنی کسی بھی element کو مختصر کر کے لکھنے کا عمل سیمبل میں کیا جاتا ہے اگر دیکھا جائے تو symbols جو ہوتے ہیں وہ elements کے نام سے ہی deduct کیا جاتے ہیں اگر جو elements کے نام ہیں وہ انگلیش میں یا پھر لیٹن میں گریک میں یا پھر جرمن لینگویجز میں ہوتے ہیں اگر دیکھا جائے تو hydrogen جیسے ایک element ہے تو ہم اس کو h سے ظاہر کرتے ہیں ظاہر کرنے کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ اگر ایک لیٹر ہے جیسے hydrogen کا ایک لیٹر symbol کے طور پر استعمال ہو رہا ہے وہ h تو وہ capital letter لکھا جائے گا اسی طرح nitrogen کا جو initial بنتا ہے وہ n وہ بھی capital لکھا جائے گا اسی طرح carbon کا جو c ہے وہ capital لکھا جائے گا تو یہ capital form میں لکھا جاتے ہیں اور عام طور پر کسی بھی element کے نام کا initial ہوتے ہیں پہلے حرف کو capitalize کر کے لکھنے کو ہم symbol کہہ دیتے ہیں تو اگر دو لیٹرز ہوں for example کہ اگر ایک ہی element آ گیا جو ایک same initials کے ساتھ دو elements start ہو رہے ہیں تو تو ان کے لیے کیا کریں گے جیسے carbon کے لیے c آ گیا تو ہم calcium کے لیے c نہیں کہہ سکتے اس کے لیے پھر پہلے دو initials ہم لے لیں گے پہلا capital ہوگا اور دوسرا small ہوگا جیسے کہ یہاں پر c a is symbol for calcium اسی طرح اگر sodium کو دیکھا جائے تو یہ کہیں سے بھی na نہیں لگتا کیونکہ na تو اس میں sodium کے نام میں ہے ہی نہیں تو basically یہ sodium جو ہے وہ لیٹن ورڈ ہے natrium اور natrium سے نکلا ہوا ہے تو اس کے initial na بن جاتے ہیں اس طرح سے یہ na اس کا symbol ہو گیا اسی طرح chlorine ہے تو chlorine کا symbol c l ہم لیتے ہیں next آ جاتا ہے valency valency is the unique property of element کسی بھی element کی ایک منفرد خاصیت ہوتی ہے یہ definition کیا ہے it is the combining capacity of an element with an other element ایک element جو جب دوسرے element سے ملتا ہے تو کسی ایک element کی دوسرے element کے ساتھ ملنے کی استطاعت کو اس کی صلاحیت کو اس کی combining capacity کو ہم valency کہتے ہیں اس کو دیکھا جائے تو یہ depend کرتی ہے کسی بھی element کے atom کے سب سے جو outer most بیرونی شیل ہوتا ہے اس کے اندر electrons کی تعداد کو تعداد اس کی combining capacity پر depend کر رہی ہوتی ہے for example اگر ہم سادہ covalent compounds کی بات کریں جن میں covalent bonds پایا جاتا ہے مختلف elements کے atom covalent bonds کے ذریعے جڑے ہوتے ہیں تو اگر ان میں hydrogen پایا جائے تو ان کی valency کو hydrogen atoms کی combine ہونے کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے یعنی اگر کوئی element کا atom ایک hydrogen atom کے ساتھ جڑا ہوتا ہے تو اس کی valency ایک شمار کی جاتی ہے اگر اسی طرح کوئی element کا atom دو hydrogen atoms کے ساتھ covalent bond بناتا ہے تو اس کی valency دو count کی جاتی ہے اور اسی طریقے سے اگر کوئی atom کسی تین hydrogen کے ساتھ covalent bond بنا رہا ہو تو اس کی combining capacity 3 یعنی اس کی valency 3 تصور کی جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کچھ ایک زمان میں کچھ مثالیں جیسے کہ پہلی example ہے HCL hydrochloric acid تو اس میں ایک hydrogen یہ جو بار ہے یہ single covalent bond کو ظاہر کرتی ہے اور یہ CL کے ساتھ مل رہی ہے تو CL یہاں پر اگر دیکھا جائے تو ایک single covalent bond بنا رہا ہے کس کے ساتھ hydrogen کے ساتھ تو ایک hydrogen کے ساتھ بانڈ بنا رہا ہے تو CL کی valency 1 ہو گئی اسی طرح oxygen کو دیکھا جائے یہاں پر تو وہ ایک single covalent bond بنا رہا ہے hydrogen کے ساتھ یہ اور دوسرا single covalent bond بنا رہا ہے یہ تو اس طریقے سے oxygen 2 hydrogen کے ساتھ بانڈ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اسی لئے oxygen کی valency 2 ہو گئی اسی طرح nitrogen 3 hydrogen کے ساتھ covalent bond بنا رہا ہے تو nitrogen کی valency 3 ہو گئی جبکہ carbon کی valency 4 ہو گئی کیونکہ وہ چار hydrogen atoms کے ساتھ covalent bond بنا رہا ہے next ہمارے پاس آ جاتی ہے یہ periodic table اس کو تھوڑا سا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے جب elements پڑے تھے تو ہم نے بات کی تھی کہ اب تک 92 elements جو تھے وہ natural ہیں اور باقی artificial ہیں تو ہمارا سبھی کے ساتھ concern نہیں ہے اس periodic table کو دکھانے کا یہاں پر مقصد یہ تھا کہ آپ کو تھوڑا سا familiar کروا دیا جائے ان elements کے symbols کے ساتھ جیسے کہ یہاں پر hydrogen ہے اور helium ہے اسی طرح lithium بریلیم یہ تمام elements یہاں پر ایک table میں لکھے گئے ہیں اور اس کو ہم آگے چل کے پڑھیں گے لیکن فیلحال بتانے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر جو one لکھا گیا ہے یہ اوپر یہ اس کا atomic number کہلاتا ہے اس atomic number کو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ یہ hydrogen ہے hydrogen کا atomic number ایک ہے helium کا atomic number یہاں پر دو ہے lithium کا atomic number تین ہے beryllium کا 4 ہے اسی طرح باقی تمام elements ہیں ان کے اوپر ان کے atomic numbers دیے گئے ہیں یہ جو atomic numbers ہوتے ہیں یہ کسی بھی neutral atom میں electrons یا protons کی تعداد کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کسی atoms میں electron اور proton کی تعداد برابر ہوتی ہے اور electrons کی یا protons کی تعداد جتنی ہوگی وہ اس کا atomic number کہلائے گی مثال کے طور پر hydrogen کا atomic number ایک ہے کیونکہ اس کے اندر ایک proton ہے یا ایک electron ہے تو اس کو ہم ایک اٹامک نمبر کہتے ہیں اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ nitrogen nitrogen کو ہم 7 کہہ رہے ہیں it means کہ اس میں 7 electron ہے oxygen میں 8 electron ہے اسی طرح fluorine میں 9 electron ہے chlorine میں 17 electron موجود ہیں اسی لئے اس کا atomic number 17 ہے اسی طرح sodium کو دیکھ لیجئے تو 11 اس کے اندر electron ہے تو اس کا atomic number 11 magnesium کا 12 ہے اسی طرح aluminium کا atomic number 13 ہوتا ہے تو یہ atomic number آپ نے یاد کرنے ہیں تو اس کو یاد کرنے کے لئے یہ سبھی آپ نے یاد نہیں کرنے ایز 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 آپ اس کی بس ایک ترتیب ذہن میں رکھ لیں کہ ہائیڈوجن ہیلیم لیتھیم بیریلیم یہاں سے لے کر ہائیڈوجن سے لے کر نمبر 1 atomic number سے لے کر آپ نے جو atomic number یاد کرنے ہیں وہ 30 تک یاد کرنے ہیں اور آپ کے سلیبس میں majority 30 atomic number تک ہی سوالات questions کیے جاتے ہیں اس سے زیادہ کہ جو ہے وہ higher classes کے لئے ہوتے ہیں اسی لئے آپ پہلے سے لے کر اور 30 تک ہی یاد کریں اس کو یاد کرنا ایز ایز آپ لازمی کیجئے تاکہ آپ کو آنے والے lectures سمجھا سکیں چلتے ہیں جی ہم next example کی طرف اب پہلے تو ہم نے بات کی covalent compounds کی لیکن اگر ionic compounds ہیں تو وہاں پہ valency کا تعین کس طریقے سے ہوگا اس کے لئے ہم دیکھتے ہیں number of electrons gained are lost by an atom of an element to complete its octet یہاں پر atom کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنا octet پورا کرے octet کیا ہوتا ہے octet کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی atom اپنے باہر والے outer most shell کے اندر 8 electron پورے کرنا چاہتا ہے تو اس چیز کو ہم octet rule کہتے ہیں octet کہتے ہیں آگے چل کے ہم اس کو ڈسکس بھی کریں گے ڈیٹیل سے لیکن فرحال آپ کو یہی جاننا ضروری ہے کہ کوئی بھی ایٹم اپنے والنس شیل میں 8 electron پورے کرنا چاہتا ہے اپنے بیرونی شیل میں 8 electron پورے کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے یا تو اس کو ضرورت سے زائد electrons کو لوسٹ کرنا پڑتا ہے یا پھر اگر اس کے پاس electrons کی کمی ہے deficiency ہے تو اس کو electrons کسی دوسرے ایٹم سے gain کرنے پڑتے ہیں اینی کمپاؤنڈز میں اسی electrons gain کرنے یا لوسٹ کرنے کی بنیاد پر octet rule complete ہوتا ہے اور octet rule complete کرنے کے لئے اگر کوئی ایٹم اپنے electrons لوسٹ کرتا ہے تو اس کی ویلنسی پوزیٹیو ہوتی ہے اتنی ہی پوزیٹیو ہوگی اگر ایک electron لوسٹ کرتا ہے اگر octet rule پورا کرنے کے لئے تو اس کی ویلنسی پلس ون ہوگی کیونکہ اس نے لوسٹ کیا ہے اسی طرح اگر کوئی ایٹم جس کے ویلنس شیل میں ساتھ الیکٹرون ہے اور وہ آٹھ پورے کرنے کے لئے ایک الیکٹرون gain کر لیتا ہے تو اس کی ویلنسی نیگٹیو ون ہو جائے گی تو اس طرح سے آئینی کمپاؤنڈز بنتے ہیں اور ان کی ویلنسیز کا کنسپٹ واضح ہوتا ہے elements having less than four electrons in their ویلنس شیل prefer to lose the electrons to complete their octet یہاں پر ایک بات کی گئی ہے کہ electrons اگر کسی بھی ایٹم کے elements کے ایٹم میں اگر ویلنس شیل کے اندر ویلنس شیل outer most شیل ہوتا ہے سب سے باہر والا شیل ہوتا ہے اس کے اندر اگر چار الیکٹرون سے کم ہیں تو وہ کیا پریفر کرے گا کہ ان چار الیکٹرون سے کم یعنی ایک دو یا تین الیکٹرون ہوں تو وہ الیکٹرون کو lose کر کے اپنا octet rule complete کرنے کو ترجیح دے گا فار اگزمپل اگر دیکھا جائے تو سوڈیم، مگنیزیم اور الومینیم اب ان میں سوڈیم، مگنیزیم اور الومینیم کو آپ ذرا ایک شکل میں دیکھیں کہ یہاں ابھی بھی آپ کو پریارڈک ٹیبل میں بتایا گیا تھا کہ سوڈیم کا آٹامک نمبر 11 ہوتا ہے اس کے پہلے شیل میں میکسیمم جو الیکٹرون آ سکتے ہیں جو کے شیل کے اندر وہ دو الیکٹرون آ سکتے ہیں آگے چل کے ہم ان کو ڈیٹیلز بھی بڑھیں گے اسی طرح ایل شیل میں زیادہ سے زیادہ آٹھ الیکٹرون آ سکتے ہیں اور جو تیسرا شیل ہوتا ہے اس میں ریمیننگ الیکٹرون آئیں گے اب ٹوٹل سوڈیم ایٹم کے 11 اٹامک نمبر ہے یعنی 11 الیکٹرون ہے تو پہلے میں دو دوسرے میں آٹھ تیسرے میں ایک الیکٹرون آ گیا ٹوٹل 11 ہو گئے ابھی یہ سٹیبل نہیں ہے اس کا آکٹر ٹول کمپلیٹ نہیں ہوا اسی طرح آپ میکنیزیم کو دیکھیں تو اس کے بھی کے شیل میں دو الیکٹرون دوسرے ایل شیل میں آٹھ الیکٹرون جبکہ ایم میں دو الیکٹرون کیونکہ میکنیزیم کا اٹامک نمبر بارہ ہے بارہ الیکٹرون تھے تو پہلے میں دو دوسرے میں آٹھ دس ہو گئے اور دو ایم شیل میں یعنی بارہ کمپلیٹ ہو گئے اس کے الیکٹرون یہ بھی انسٹیبل ہے کیونکہ اس کے بار والے شیل میں آٹھ الیکٹرون نہیں ہیں بلکہ دو ہیں ایلومینیم کا جو اٹامک نمبرہ تھرٹین ہے اور اس کے تھرٹین الیکٹرون ہے تو پہلے میں دو دوسرے شیل میں آٹھ جبکہ تیسرے شیل میں تھری الیکٹرون موجود ہیں تو اس سنس میں اگر دیکھا جائے تو سوڈیم کا جو سب سے آوٹر موجود شیل ہے سب سے باہر والا شیل جو ایم شیل ہے یہ اس کے اندر ون الیکٹرون ہے ویلنس شیل کے اندر ون الیکٹرون ہے اور اس کے اندر ٹو الیکٹرون ہے مگنیزیم کے اندر اور ایلومینیم کے ویلنس شیل کے اندر تھری الیکٹرونز ہیں تو اگر دیکھا جائے تو یہ چار سے کم ہے ان کے ویلنس شیل کے اندر اس جملے کو دیکھیں تو ویلنس شیل کے اندر چار سے کم الیکٹرون ہے تو یہ کیا کریں گے وہ اپنے ان الیکٹرون کو لوز کرنا زیادہ پسند کریں گے اگر کوئی یہ اپنے بیرونی شیل میں آٹھ الیکٹرون یعنی آکٹر ٹول پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے مطابق سوڈیم کو اپنا یہ ایک الیکٹرون لوز کرنا پڑے گا جس سے یہ شیل ختم ہو جائے گا اور پھر یہ ایل شیل اس کا اوٹر مو شیل بن جائے گا جس میں آٹھ الیکٹرون موجود ہوں گے اور آکٹر ٹول پورا ہو جائے گا تو سوڈیم پریفر کرے گا اپنا ایک الیکٹرون لوز کرنا اسی طرح مگنیزیم ایٹم اپنے دو الیکٹرون لوز کرنا زیادہ پسند کرے گا کیونکہ دو الیکٹرون لوز کرنے کے بعد یہ والا شیل ختم ہو جائے گا اور ایل شیل اس کا ویلنس شیل یا آٹر مو شیل بن جائے گا جس میں آٹھ الیکٹرون ہے یعنی اس کا بھی آٹھ الیکٹرون لوز کرنے سے پورا ہوتا ہے جبکہ ایلومینیم تین الیکٹرون لوز کر کے اپنا آٹھ الیکٹرون لوز کرنے سے اس کا ایم شیل ختم ہو جائے گا اور ایل شیل اس کا آٹر مو شیل بن جائے گا اور اس طرح یہ سٹیبلیٹی کی طرف جاتے ہیں تو یہ ایٹم سٹیبلیٹی کے لیے آٹھ الیکٹرون لوز کرے گا تو یہ کیونکہ سوڈیم ایک الیکٹرون لوز کرے گا اسی لیے اس کی ویلنسی پوزیٹیو ون میگنیزیم دو الیکٹرون لوز کرے گا اس کے لیے اس کی ویلنسی پوزیٹیو ٹو اور ایلومینیم تین الیکٹرون لوز کرے گا تو اس کی ویلنسی پوزیٹیو ٹری ہو جائے گی نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ elements having five are more than five electrons in their valence shell gain electrons to complete their octet یہاں پہ اس کا ایک اپوزیٹ بات بتائی گئی ہے کہ اگر کسی element کے ایٹم میں پانچ یا اس سے زیادہ الیکٹرون ہو تب وہ کیا پریفر کرتا ہے تب وہ پریفر کرتا ہے الیکٹرون کو گین کرنا تاکہ اس کا اوکٹیٹ پورا ہو جائے ہم نے فالو کرنا ہے کس چیز کو اوکٹیٹ کو کوئی بھی ایٹم سٹیبلیٹی کے لیے آٹھ الیکٹرون چاہتا ہے ہمیشہ اپنے ویلن شر میں آٹھ الیکٹرون اب اگر پانچ یا پانچ سے زیادہ الیکٹرون کسی ایٹم کے اندر ہیں جیسے کہ ابھی ہم نے پریفر کرنیٹ ٹیبل میں دیکھا کہ نائٹروجن کا اٹامک نمبر سیون ہوتا ہے اوکسیجن کا ایٹ ہوتا ہے اور کلورین کا سیونٹین ہوتا ہے تو یہاں پہ نائٹروجن ایٹم دکھایا گیا آپ کو اس کا پہلے شر میں دو الیکٹرون اور کیونکہ اٹامک نمبر اس کا سیون تھا تو باقی پانچ الیکٹرون رہ گئے تو ایل شیل میں پانچ الیکٹرون آ گئے اوکسیجن کا اٹامک نمبر آٹھ تھا تو پہلے میں دو الیکٹرون اور دوسرے میں چھے الیکٹرون اس کے آٹھ پورے ہو گئے اسی طرح کلورین کے ایٹم میں سیونٹین الیکٹرون کی دسٹریبیوشن اس طرح سے ہوگی کہ کی میں دو الیکٹرون ایل میں آٹھ الیکٹرون اور ایل میں سات الیکٹرون آ جاتے ہیں اب ان کا دیکھا جائے تو یہ پانچ یا پانچ سے زیادہ الیکٹرون اپنے آوٹر موس شیل میں رکھتے ہیں یہ مینانائٹ نائٹروجن کے برمیر شیل میں پانچ الیکٹرون اور آکسیجن کے چھے اور کلورین ایٹم کے ساتھ الیکٹرون موجود ہیں اب یہ کیا پریفر کریں گے یہ پریفر کرتے ہیں کہ اپنے الیکٹرونز کو اوکٹر ٹرول یعنی آٹھ پورا کرنے کے لیے یہ الیکٹرونز کو گین کر لیتے ہیں کسی بھی دوسرے ایٹم سے جیسے ہم نے پریفیس اگزمپل میں سوڈیم مگنیزیم اور آلومینیم کو دیکھا کہ وہ الیکٹرونز ڈونیٹ کرنا پسند کرتے ہیں تو یہ ان سے لینا پسند کریں گے تاکہ یہ دونوں ہی اپنا آکٹر ٹرول پورا کر کے آپس میں ملیں اور کوئی نہ کوئی کمپاؤنٹ جنریٹ کریں اس سے جس نسبت سے جس الیکٹرونز کی گین اور لوس کر رہے ہیں اس چیز کو اس کی ویلنسی کہتے ہیں اب اس کے اندر پانچ الیکٹرون ہے یہ تین الیکٹرون لے کر سٹیبل ہو سکتا ہے تو اس کی ویلنسی نیگٹیو 3 ہوگی نائٹروجین کی ویلنسی نیگٹیو 3 اسی طرح اگر اکسیجن ایٹم ہے وہ آٹھ ایکٹرون پورے کرنے کے لیے چھے تو پہلے سے موجود ہیں دو ایکٹرون کہیں سے لے گا تو اس طرح وہ آٹھ پورے کر لے گا تو اس کی ویلنسی نیگٹیو 2 ہوگی کیونکہ دو ایکٹرون وہ لے رہا ہے اور اسی طرح کلورین ایٹم کا seven electrons outer most shell میں تو وہ ایک electron لینا پسند کرے گا تاکہ آٹھ پورے ہو جائیں تو اس طرح اس کی ویلنسی negative one ہوں گی next ہمارا پاس آ جاتا ہے ایک concept variable ویلنسی کیا ہوتی ہے variable ویلنسی some elements show more than one ویلنسی they have variable ویلنسی یعنی اگر کسی element کوئی element کا ایٹم ایک سے زیادہ ویلنسیز رکھتا ہو ایک سے زیادہ ویلنسیز ہوں تو اس کو ہم variable ویلنسی کہتے ہیں for example ہم بات کرتے ہیں ferrous sulfate کی تو ferrous sulfate میں fe so4 میں iron کی ویلنسی جو fe iron ہے جسے ہم ferrum بھی کہتے ہیں اس کی ویلنسی 2 ہے اور ferric sulfate میں fe2 so4 hole thrice میں جو iron کی ویلنسی ہے وہ 3 ہے تو یہ کیسے ہے اس کو ہم آگے چل کے بھی ڈیٹیل سے دیکھیں گے جنرلی لیٹن یا گریک نیم element کا use جب ہم کرتے ہیں جیسا کہ iron ہے تو اس کا نیم ہم ferrum کرتے ہیں تو اس کے initial fe ferrum کو شو کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو اگر ہم ferrum کو موڈیفائی کر دیں تو یو ایم کی جگہ پر اگر او یو ایس لگا دیں تو اس کی لیسٹ ویلنسی بن جاتی ہے دو ویلنسی بن جاتی ہے اسی طریقے سے اگر ہم یو ایم کی جگہ آئی سی ایک لگا دیں تو یہ اس کی زیادہ ویلنسی بن جاتی ہے یعنی 3 ویلنسی بن جاتی ہے تو اس سنس میں کہ iron کی ویلنسی ایک ferrous sulfate میں 2 ہے اور ferric sulfate میں 3 ہوتی ہے تو یہ جو variable ویلنسی رکھنے والا element ہے ferrum تو اس میں جو پلس 2 ہے یہ ferrous کے لیے ہے اس کے لیے نام کے ساتھ ferrous sulfate آئے گا اور جب ہم 3 ویلنسی کی بات کریں گے تو اس کے ساتھ لفظ ferric آئے گا نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے radical radical کسے کہتے ہیں radical is a group of atoms that have some charge کہ جب کوئی ایٹمز کا آپس میں ایک مل کر ایک گروپ بن جائے جس کے اوپر کوئی نہ کوئی charge ہو positive بھی ہو سکتا ہے negative charge بھی ہو سکتا ہے تو اس کو ہم radical کہتے ہیں radical کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی chemical reaction میں ایک unit کے طور پر موجود رہتا ہے یعنی جیسے وہ ہے ویسے ہی وہ موجود رہے گا وہ کسی بھی chemical reaction کے اندر ٹوٹتا نہیں ہے یہ ایک radical کی پہچان ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ valences of some common elements and radicals جو کہ table میں ہمیں دکھائے گئے ہیں اس سے آپ کو اس concept کو understanding کرنے میں زیادہ مدد ملے گی یہاں پر کچھ elements یا radicals دکھائے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ elements کے سامنے ان کے symbols دکھائے گئے ہیں یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے ہیں کہ sodium کا symbol na potassium کا اس طرح یہ سارے symbols آپ کو دکھائے گئے ہیں ہر element کے نام کے سامنے ان کے symbol ہیں chromium تک یہاں پر elements show کیے گئے ہیں تو اس کے نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں ammonium hydronium سے لے کر bicarbonate تک یہ radicals کیونکہ یہ group of atoms ہیں جن کے اوپر کوئی نہ کوئی charge ہے positive بھی ہے negative بھی ہے یہ radicals ہیں جبکہ ان سے اوپر جو دکھائے گئے ہیں یہ elements ہیں اسی طرح سے یہاں پہ بھی hydrogen سے لے کر اور یہاں carbon تک یہ کیا ہیں یہ elements ہیں جبکہ نیچے group of atoms کی بات ہو رہی ہے تو یہ radicals ہیں اب یہاں پر جو carbon یا پھر کوئی element آپ دیکھ لیں یہاں start سے ہم دیکھتے ہیں تو ہر ایک کے سامنے اس کی valence لکھی گئی ہے کہ sodium کی ایک ہے پوٹاشیم کی ایک ہے تو اس طرح ان کی valence لکھی گئی ہے کیونکہ sodium کے valence shell میں ایک electron ہوتا ہے پوٹاشیم سلور کے valence shell میں تو یہ ایک valence کی ہوتی ہے اسی طرح magnesium calcium barium zinc ان کی دو valence کیونکہ ان کے valence shell میں دو electron ہوتے ہیں اسی طرح copper کی ایک سے زیادہ valence ہوتی ہیں یہ variable valence رکھتا تین valence والے بھی ہیں کیونکہ ان کے valence shell میں تین electron ہیں جبکہ ایک valence والے radical یہاں پر دکھائے گئے ہیں اسی طریقے سے یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی valence شو کی گئی ہیں ان کے سامنے جبکہ valence کو شو کرنے کے لیے radical میں کیا کیا جاتا نے electrons کو گین کیا ہے اور positive یہاں پر شو کرتا ہے کہ انہوں نے electron کو lose کر کے آپس میں یہ group of atoms بنایا ہے اسی لئے ان کے اوپر positive charge آگیا کیونکہ ایک electron lose کر کے انہوں نے group of atom بنایا تو اس طرح ان کے اوپر ایک positive charge آیا تو ان کی valence negative one ہوا جہاں پر one سے زیادہ valence ہوگی تو وہاں پر number use کیا جائے گا لیکن number یاد رہے کہ پہلے لکھا جائے گا اس کے بعد سائن آئے گا جیسے یہاں پر number پہلے آیا 3 اس کے بعد سائن یعنی negative بعد میں آتا ہے یہ valence لکھنے کا ایک proper طریقہ ہے آگے بھی اس کو ڈیٹیل سے ہم ڈسکس کریں گے اگر آپ کو کوئی بھی question ہو کوئی difficulty ہو تو آپ ہمیں comment کر سکتے ہیں thanks for watching ہمارا چینل subscribe کرنا نہ بھول اللہ حافظ